بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم وہ لوگ جو نیا روزگار کرنے جا رہے ہیں یا وہ اپنے روزگار میں موجود ہے پہلے سے اور اکیلا اپنا روزگار چلا رہے ہیں یعنی خرید اپروخت ڈیوٹی سب کچھ وہ اکیلا کرتا ہے بے شک وہ کسی پہ ڈیپنڈ نہیں کرتا یا کسی کو چاہتا نہیں یا اس کا روزگار کم ہے تھوڑا ہے یا وہ الگ الگ سا الگ تلگ سا رہنا پسند کرتا ہے اس لئے وہ اکیلا ڈیوٹی کرتا ہے اکیلا خود خرید اپروخت کرتا ہے لیکن اگر آپ اپنا روزگار بڑھانا چاہتے ہیں اپنا روزگار کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ٹپ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ آپ کے لئے ایک بہت زبردست ثابت ہوگا تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اسٹینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بلا ایک آن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز روزگار کے بارے میں آپ کو ملتا رہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی ویڈیو سے پائدہ ملے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہم یہ ریسرچ کرتے ہیں لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی کیونسا آدمی جو روزگار اس نے بڑھایا اس نے روزگار میں پیسہ کم آیا وہ جو ہاتھ کیا ہے اور اس کا نچونڈ نکال کر پھر ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرتے ہیں مثال پیش کرتے ہیں کہ اسی طرح دوسری لوگ بھی ایسے کام کریں کہ ان کا ترقی ہو اور ان کا روزگار میں پائدہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہ خود ماہر ہوتے ہیں لیکن وہ جو بیشنے والا بندہ وہ لاکرکڑا کر دیتا ہے جو پیروخت کا کام ہے وہ کسی اور کو حوالہ کر دیتے ہیں اس کی بڑے بڑے وجہ ہے اس کی بڑے بڑے ان کے سوچ ہوتے ہیں یہ روزگار میں کبھی کبھار غلطی بھی انسان سے ہو جاتا ہے اگر آپ مالک ہے آپ نے کسی کو غلط چیز دیا آپ کو پہلے سے آیا ہوا ہے وہ غلط چیز یا آپ کو پتہ نہیں ہے اور کسی کے پاس غلط چیز چلا جاتا ہے تو وہ ڈائریکلی آپ کی اوپر اپکٹ کرے گا کہ آپ دو نمبر چیز بیشتے ہو یا آپ دوکہ کرتے ہو آپ کو کوئی بھی کہہ سکتے ہیں غصہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی جگہ آپ نے اپنا کوئی ایسا سیلمیند رکھا ہے یا آپ نے کوئی پرسنٹیج پہ رکھا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی کام کرے تو آپ کے اوپر ڈائریکٹ اپکٹ نہیں ہوگا وہ آپ کو شکایت کرنے آئے گا کہ آپ کے بندے نے تو ایسا کیا آپ کے بندے نے تو ویسا کیا تو آپ اس سے ڈیل کر کے اس کو خوش کر کے اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل کروا سکتے ہیں اور اگر ڈائریکلی اگر آپ کروا دیتے ہیں کر سکتے ہیں یہ چوٹے روزگار والوں کے لیے بڑے روزگار والوں کے لیے عزت بچ جاتی ہے کسی سے بیجتی کانے سے یا کسی کا برا بلا کہنا یا جگڑا وغیرہ کرنے والی بھی لوگ آ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جگڑا بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا پھروخت کرنے والا بندہ کوئی اور ہے تو آپ بچ سکتے ہیں اور آپ اپنا جو مسئلہ ہے وہ حل کروا سکتے ہیں دوسرا اس کا جو پائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو چیز خریدتے ہیں یا جو چیز آپ کا اپنا پروڈکٹ ہے آپ خود بنواتے ہیں تو اس پروڈکٹ کو آپ سیل کرنے کے لئے جب آپ کسی کے سامنے آ جاتے ہیں تو آپ کے دل میں قسم قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں کہ یا یہ بندہ یہ چیز خریدے گا کہ نہیں یا جو ریٹ میں بتاؤں گا یہ کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا یا یہ چیز اس بندے کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا یا یہ بندہ مجھے کتنا پراپٹ دے گا یا یہ بندہ چھوڑ کے چالا جائے گا تو آپ کے دل میں ایک قسم کا خوف تاری ہو جاتا ہے ایک پریشانی تاری ہو جاتے جو دل سے نکل کر آپ کے چہرے پر متاثر ہو جاتا ہے آپ کا چہرے کو متاثر کر دیتا ہے اور اس سے آپ کے دل میں جو ہے نا وہ پرخ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس سے آپ وہ دل نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے جو حاصل کرنا کمائی والا جو ذہن ہے وہ آپ کا اس ٹائم ایک مائن جو ہے نا وہ ایسا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ جو اہم باتیں ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتے یا کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں کہ دوسری بندے کے دماغ پہ ایفیکٹ کرے یا اثر کرے اور وہ آپ سے متاثر ہو اور آپ سے ڈیل کر کے وہ چیز لے کے جائے تو جب آپ اپنا کام سیلمین کو دیتے ہیں حوالہ کرتے ہیں یا کوئی پرسنٹیج والے کو دے رہتے ہیں کیا آپ نے بیچنا ہے تو اس کا کیا ہوگا اس کا سوچے ہوگا کہ وہ دلیری سے اور وہ محنت سے آپ کے لئے کام نکالے گا اس کے اوپر زور ہوگا اور آپ نے اس کو بولنا ہے کیا آپ کا سیل کام میں زیادتی سیل بڑھانے کا کوشش کرے تو وہ بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ بندہ بیچے گا یا خریدے گا یا نہیں خریدے گا کیونکہ وہ سیلمین ہے یا پرسنٹیج پہ کام کرتے ہیں اس کے دل میں وہ خوف نہیں بنتا جو مالک کے دل میں خوف بنتا ہے وہ سیلمین کا یا آپ کا کوئی بھی ہے جو آپ اس کو سیل کرنے کے لئے بیچ دیتے ہو یا کڑا کر دیتے ہو یا سیمپل دے کر اس سے کام چلوا رہے ہو تو وہ بندہ کیا سوچے گا وہ آپ کی طرف پیچی سوچے گا کہ یہ ایسا نہ ہو کمرا جو یہ نوکری ہے یہ چلی جائے وہ ادھر خوف کائے گا لیکن جو جس کے ساتھ وہ ڈیل کرے گا اس سے وہ کوئی خوف نہیں کائے گا وہ دلیری سے اور محنت سے اور چالاکی سے وہ سیل کرے گا اور کوانٹیٹی نکالے گا اور جب آپ اس کے بندے میں اگر آپ اس کا سامنے کرتے ہیں آپ کسی بندے کا سامنا کرتے ہیں تو وہ بندے کے لئے آپ ایسا ہوگا کہ جو آپ کا سیل کرتا ہے اور آپ اس میں اور آپ میں زمین اور آسمان کا پرک تب آپ کو نظر آئے گا جب آپ یہ ٹرائی کریں کوشش کریں کوئی مشکل نہیں ہے ایک مہینہ دو مہینہ کے لئے آپ کسی بندے کو اپنا کام حوالہ کریں اور پھر آپ تماشا دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کیسے بندے کو لے کے آتے ہیں اچھا ہے بندے کو ڈونڈیں جو تجربہ کار ہو جنہوں نے پہلے کام کیا ہوا ہے اور پیمس ہے تو وہ بندہ ظاہر ہے وہ آپ سے اگر تنخواہ توڑا زیادہ لیتا ہے یا کمیشن زیادہ مانگتا ہے لیکن وہ آپ کا کام نکالے گا آپ کے لئے جو ہے نا پراپٹ زیادہ نکالے گا تیسری بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ جو آپ کے لئے سیل کر رہا ہے اور آپ ہے تو اگر وہ کوئی ایسا اس میں کسی کے ساتھ کوئی جگڑا آ جاتا ہے یا اختلاف آ جاتا ہے یا یہ نہیں مانتا ہے وہ مانتا ہے وہ نہیں مانتا ہے یہ مانتا ہے یعنی ہو جاتا ہے روزگار میں تو اس کے بیچ میں وہ خود بخود جس نے خریدہ ہے وہ بندہ آپ کے پاس بہت عزت طریقے سے آ کر پیش ہوگا کیا آپ کا بندہ یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں تو جو روزگار کے جو مسائل ہیں آپ نے اس کو حل کرنا ہے اور اپنا روزگار کے لئے خریداری کرنی ہے اور سل کرنے کا جو کام ہے یہ آپ اگر آپ کسی ارک بندے کو حوالہ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے روزگار میں بہت بڑا ایفیکٹ کرے گا اور آپ کے روزگار کو بہت زیادہ ترقی دے گا اور آپ کے روزگار میں اضافہ کرے گا کیونکہ ہم نے جانچ پلتال کر کے جو لوگ ترقی کرتے ہیں یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے ترقی کرنے کا کہ لوگوں نے سرمایے بڑھے ہیں لوگوں نے کاروبار بڑھائے ہیں اور آٹومیٹکلی جب آپ ایک اپنا نوکر یہ آپ کا نوکر ہے یہ آپ کا سیلمین ہے یہ آپ کا کچھ بھی ہے آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں کمیشن دیتے ہیں آپ کی وجہ سے اس کا جو گھر کا رزق ہے وہ چل رہا ہے تو ایسے بندے کو جب آپ رکھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر یہ آپ کی وجہ سے دیکھو ایک بندے کو رزق مل رہا ہے لیکن یہ انشاءاللہ آپ کا جو روزگار ہے یہ بڑے گا کل آپ کے پاس دو بندے آ جائیں گے کل آپ پھر اس کے بعد تین بھی آ سکتے ہیں دس بندے آ سکتے ہیں جتنا بڑے بڑے روزگار ہے آپ جا کے لاہور میں جا کے دے گے چوڑا سا ایک دکان ہوا کر روزگار ہوگا مالک کا پتہ ہی نہیں چل گیا یا پیچھے کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوگا لیکن سامنے دو چار آٹھ سیلمین ہوتے ہیں وہ ایک کو پکڑتے ہیں دوسرے کو پکڑتے ہیں اپنا کمیشن حاصل کرنے کے لیے یا سیلری بڑھانے کے لیے یا ٹپس لینے کے لیے یا کمیشن کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے وہ بہت محنت کرتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں اور اس کا جو پائدہ ہے وہ پیچھے ادھر آرام سے بیٹھا ہوا مالک کو ملتا ہے کیونکہ مالک آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندے کو اگر میں بیس ہزار سیلری دیتا ہوں یا تیس ہزار سیلری دیتا ہوتی ہیں بندہ مجھے مہینی میں لاکھ دو لاکھ کا پرافیٹ دیتا ہے کمائی دیتا ہے اور نہ اپنا مغز ماری کرتا ہے اور آرام سے اور سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور اپنا پروزگار سنبھالا ہوا ہے تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند ہے اور میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیج میرا اس چینل کیا یا اس ویڈیو کا ایک لائک ضرور کیجئے خدا ہیپئی